رمضان کی آمد مرحبا مہ نزول قرآن کی آمد مرحبا مرحبا تو ایک فرض ستر گناہ ثواب سیونٹی ٹائم اب اس کو ثواب ملے گا ایک فرض کا نفل کا ثواب فرض کے برابر اسی طرح دوسری نیکیوں کا ثواب سب نیکیوں کا ثواب رمضان میں بڑھ جاتا ہے پھر یہ کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں سارا رمضان جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں داخلہ آسان ہو جاتا ہے اس میں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیعتین جو شرارتی جین ہوتے ہیں وہ قید میں آ جاتے ہیں یہ ابلیس جو ہے بڑا شیطان یہ بھی قید کر لیا جاتا ہے تو یوں رمضان تو بڑی شان ہے رمضان کے روزے داروں کی تو اتنی شان ہے کہ اس کے لئے دریا کی بچلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور کیا چاہیے اتنی فضیلت ہے ماہ رمضان کی تو اگر ان باتوں کو یاد کر کر کے کوئی رمضان پر خوش ہو کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے مجھے جیتے جی پھر ایک بار ایسا ماہ رمضان دے دیا اب تو میں بس ہر وقت تیری یاد میں مغن رہوں تیرے محبوب کے عشق میں جھومتا رہوں تیری عبادت کرتا ہوں عبادت کے لئے ظاہر ہے کہ وہ زبان سے ہی کچھ عبادت ہوئی ضروری نہیں ہے آزا کی بھی عبادت ہے کسی کی امداد کر دی کسی کو تعاون کر دیا کسی نابی نے کو جو روڈ کروس کرنا چاہتا ہے اس کو آت بگڑ کے آپ نے روڈ کروس کر دیا کسی کو سنت بتا دی کسی کو شرقی مسئلہ بتا دی آپ عالم صاحب ہیں مسئلہ بتا رہے ہیں یہ سب عبادت ہیں بیان کرنا سنتوں بھرا درس دینا فیضان سنت کے جس سے ہمارے یہاں درس دیا جاتا ہے یہ سب عبادت کے کام ہیں لاکھوں کروڑوں عبادت کے کام ہیں معاباب کی خدمت کرنا بھی عبادت کا کام ہے معاباب کا چہرہ دیکھنا رحمت کی نظر سے شفقت کی نظر سے یہ بھی عبادت ہے مقبول حج کا ثواب ہے رمضان میں تو ثواب بڑھ جاتا ہے ہر نکی کا دینی کتاب کا متعلقہ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے رمضان میں اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا تلاوت قرآن یہ تو ہے ماہِ تلاوت قرآن دیکھا جائے تو اس میں تو خصوصیت کے ساتھ قرآنِ کریم کی تلاوت کی جاتی ہے نزول قرآن ہے قرآنِ کریم نازل ہوا ماہِ رمضان میں الحمدللہ یہ تو اس رمضان کے تو اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں کہ بس کیا کہیے انہیں کہ سمجھو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے نا تو جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے آئندہ سال کے لئے سارا سال جنت کو رمضان کے لئے سجایا جاتا رہتا ہے پھر رمضان آجاتا ہے پھر دروازے یہ کھلے اب آپ سوچو تو سی یہ روزہ داروں کے لئے یہ اللہ پاک کی طرز بشارت ہے قیامت کے روز جنت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا خدا کے قسم یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے اللہ کا دیدار ہمیں اس کا شعور نہیں ہے رب کا دیدار جو نہیں ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنتیوں کو ملے گی اور پھر روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے کہ رمضان کے روزہ دار کے لئے جنت میں ایک دروازہ ایک گیٹ فکس ہے جس کا نام ہے بابور ریان اور کوئی نہیں یاگس ہے صرف روزہ دار آو روزہ دار ہو اس راستے سے جنت میں چلے جاؤ رمضان کی کیا کیا فضیلت بیان کی جائے وہ کون کی فضیلت کیا رمضان کو حاصل نہیں ہے الحمدللہ بہت پیارا مینہ ہے مغفرتوں کی دھڑا دھڑ روز کے افطار کے وقت روزانہ دس لاکھ دس لاکھ کی مغفرت افطار کے وقت جہنم سے آزادیاں جن پر جہنم واجب ہو جاتا ہے وہ لوگ کروڑ کی تعداد میں عرموں کی تعداد میں رمضان میں آزاد ہوتے ہیں یوں مطلب دھوم مچی رہتی ہے ہر لمحہ جو اگر ہم سوچے نا چاہے سوے رہے ہیں جاگ رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہر وقت رحمت کی جھڑی برس دی رہتی ہے ماہ رمضان میں اللہ اس کی قدر دانی نصیب کرے حضرت سیدن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے رمضان شریف کی ہر شب یعنی ایوری نائٹ آسمانوں میں صبح صادق تک یعنی سہری کا وقت ختم ہونے تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا یعنی اعلان کرتا ہے اے بھلائی طلب کرنے والے یعنی اے بھلائی مانگنے والے ارادہ پختہ کر لے اپنا جو ارادہ اس کو مضبوط کر لے پکہ کر لے اور خوش ہو جا اور اے بھلائی کا ارادہ کرنے والے بھلائی سے بات آجا مت کرنا بھلائی بات آجا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب اس کی ڈیمانڈ پوری کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل یعنی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اللہ پاک رمضان المبارک کی ہر شب میں افتار کے وقت ساٹھ ہزار گناہگاروں کو دوزق سے آداد فرما دیتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے